ارباز سات سال بعد دبائی سے آیا تھا وہ فہاش اور برہنہ لوگوں سے واپس لوٹا تھا اس نے وہاں دیکھا تھا عورتوں کو سر عام نیلام ہوتے ہوئے میں ایک یونیورسٹی کی پڑھے لکھی خوبصورت لڑکی تھی ارباز کے ساتھ میری شادی ہو گئی ارباز نے دبائی جیسا معاول دیکھ رکھا تھا میں یونیورسٹی کی پڑھے لکھی لڑکی تھی شادی کی پہلی ہی رات ارباز نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ارباز چاہتا تھا کہ شادی پہ کسی قسم کی ویڈیو نہ بنائی جائے کوئی کیمرہ مین نہ ہو بس گھر کے کچھ افراد خود ہی کچھ تصویر بنا لیں ارباز سات سال بعد کینیڈا سے آیا تھا وہ فہاش اور برہنہ لوگوں سے واپس لوٹا تھا اس نے وہاں دیکھا تھا عورتوں کو سر عام نیلام ہوتے ہوئے اس نے دیکھا تھا عورت کو شراب پی کے حراسہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا عورتوں کو بازاروں میں برائے نام کپڑے پہن کر ہر مرد کی حوص بھری نگاہ کا شکار ہوتے اس نے دیکھا تھا وہاں مرد جب چاہیں چھوڑ جائیں عورت کو اس نے دیکھا تھا وہاں شادی نہیں صرف گرل فرینڈ بائی فرینڈ کے رشتے سے بچے پیدا ہوتے پھر ماں بچے کو باپ سے گمنامی سے پالتے ہوئے وہاں کی عورت کو حقوق تو حاصل ہیں لیکن عزت نہیں عرباز واپس آیا اس کے لئے ایک پڑی لکھی عالی تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب کیا گیا جو فرافر انگلیش بولتی تھی پہلی ملاقات تھی عرباز کو ماں نے تصویر دکھائی بیٹا دیکھ تمہارے لئے ہم نے لڑکی پسند کی ہے پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے عرباز نے تصویر دیکھی وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی بڑی بڑی آنکیں پتلی سی ناگ سنہرے سے بال مسکرار سے دل جیت لے عرباز نے ماں سے کہا ماں ایک بار میں شادی مل سکتا ہوں شادی سے پہلے نہیں ملنا خولہ نے عرباز کو تصویر میں دیکھا تھا عرباز خوبصورت نوجوان تھا شادی ہو گئی دونوں ہم سفر بن گئے تو دونوں ہی روشن خیال تھے عرباز نے زمانہ دوسری قصد بہت جلد انشاءاللہ موسیقی